انفرسٹرکچر انجینئر فیسپ گلام ارتزا نے کمیسٹر گزرمالا ڈیویجن گلزار گستین شاہ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ سیالکورٹ سٹی میں گلشن اقبال پاک عبدالحکیم پاک کے علاوہ چیلڈرن این لیڈیز پاک اور سیالکورٹ کلہ پاک اپری ایڈیشن ارتزین کا کام تک کمیل کے آخری مراحل میں بہن چکا ہے اور اس منصوبے میں ملٹی پرپس ہال بھی شامل ہیں جو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ سیالکورٹ شہری کی سیوریس لائنز کی تبدیلی اور وارٹر سپلائی منصوبے پر جلد کام کا آگاز کیا جا رہا ہے اس لیے اس لیمار ٹینڈر ایوارڈ کیا جا رہے ہیں اس منصوبے پر پانچ اشاریہ دو ارب روپے ہی لاغت آئے گی انہوں نے مزید تھا کہ سیالکورٹ میں دو ارب روپے کی لاغت سے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جب بھی لگایا جا رہا ہے اس کا کانٹریکٹ 31 دسمبر تک ایوارڈ کر دیا جائے گا دوسری جانب کمیشنگ گزرمالہ نے کہا ہے کہ بلا شوائن میگا پروجیکٹلی تحمیل سے شہریوں کو بھی کریں میونسپل سہولیات میں اثر رہیں گی انہوں نے سیالکورٹ کو ترقی کرتا ہوا سنتی شہر قرار دیا اور اس شہر کا حق بنت ہے کہ اس کے بازیوں کو عالمی میان کی شہری سہولیات کلام کی جائیں ریپورٹ کرے تھے میہ محمد سلیم